ایس پی بولان جعبید اقبال غرشن کی کارکردگی قابل تحریف ہے جب سے بولان میں تائنات ہوئے ہیں امنوں امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے دوسری جانب غریب اور بیماروں کے لیے انسانی ہمدردی جیسی خوبیاں رکھتے ہیں ان کے منشور میں یہ سب شامل ہے غریب والدین کے بیمار بچے کا نہ صرف علاج کرائیا بلکہ ہر ممکن تعامل کی یقین دہانی بھی کرائی جی بلکل اس وقت ہم بولان کی تحصیل بھاگ میں وجود ہیں یہاں پر جو ہے ایس پی بولان کچھی سے جو ہے ایک والد جو ہے اپنے بیمار بیٹے کا علاج کروانے پر جو شکریہ آدھا کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایس پی صاحب جو ہے ایک مخلص اور نہایتی مہربان انسان ہے اس نے جو ہے میری کافی مدد کی ہے جس پر جو ہے یہ اس کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ بھئی اس نے آپ کی کیا مدد کی اور آپ کے بیٹے کا جو کس طرح علاج کر رہے ہیں اور اس کا بیٹا جو ہے کس مرض میں ممتلا تھا جی بتائیے گا سر میرا بیٹا چار ساڑھے چار سال کا ہے تھرسمیہ کا مرض ایسے جو کسی نہیں چھوڑتا چار سال ہو گئے خود علاج کروا کروا کے تک گیا ہوں اب جو دو تیر مہنے ہو گئے میں نے ایس پی صاحب سے راکتہ کیا تو ادھر جل کر تو اس نے بتایا کہ وہی سوشل ویفر کا ایک آفیس ہے وہاں پر آپ کی پوری ٹریٹمنٹ ہوگی تو خود اس نے پیسے میں سے جو بھی جتنے بھی تھے اسپطال میں پہلے ٹیسٹ کے خرچ کیے تو ہم میرے پیسے منظر ہو گئے تو پہلی ٹیسٹ بھی پہلے پیسے وہ جمع کروا کے تو ہم پہلا ٹریٹمنٹ لے کر آئے ہیں بہت مہربان اور نیک انسان ہے اس کا ہم دل سے مشکون اور مہربانی اس کی میرے بیٹے کا علاج فری کروایا جی بلکل اس کا کہنا ہے کہ میں جو اسپی صاحب سے رابطہ کیا تھا جس پر اسپی صاحب نے جو ہے میرا سوشل ویلفیر سے جو ہے بیٹے کا علاج جو ہے فری منظور کروایا اور اس میں جو ٹیسٹوں کا خرچہ ہے وہ بھی اس نے اپنی جیب سے دیا اور آئندہ کے لیے بھی اس نے جو یقین دیا نہیں کرے کہ جو بھی خرچہ ہوگا اس کا میں خود ادا کروں گا جی